موسیقی اسلام علیکم دوستوں ٹیکرپ کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید میرا نام ہے جنید اور اس ویڈیو میں ہم انباکسنگ کے ساتھ فل سپیکس کا اوورویو کریں گے کوپو رینو فور پرو کا رینو فور کی ویڈیو ہم پوسٹ کر چکے ہیں چینل پہ تو اگر آپ نے تھوڑا بجٹ پہ فون چوز کرنا ہے تو جلدی سے وہ ویڈیو دیکھ لیں اور کیا کیا فرق ہیں پرو موڈل میں وہ بھی ڈسکس کریں گے اسی ویڈیو میں دوستو چینل پر نئے ہو تو لال بٹن دباؤ اور چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا تاکہ لیٹسٹ ٹیک ویڈیوز کی نوٹفکیشن مل جائیں ٹائم سے سٹارٹ ہم کریں گے انباکسنگ سے اور رینو سیریز کا ٹپیکل باکس ہے تھوڑی سی سٹائل چینج کیے ہیں اس بار اور ہر طرف برینڈنگ ہوئی ہے اور ٹاپ اپ پی ٹی اے کا سٹیکر ہے دوستو رینو فور سیریز پاکستان میں لانچ ہو چکی ہوگی اس ویڈیو کے آنے تک پر ابھی تک مجھے پرائس کا آئیڈیا نہیں ہے تو میں بتا نہیں سکتا ویسے یہ ویریٹ میرے پاس 8GB 256GB والا ہے باکس آپن کرتے ہی سب سے پہلے ہمیں ملتا ہے منی باکس جس میں ہے سم ایجیکٹر ٹول کچھ سٹارٹنگ پیپر ورک اور ایک ٹرانسپیرٹ سیلیکن کیس ٹو گیٹیو سٹارٹڈ فون کو ابھی ہم نکال کر سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور باقی کانٹنٹس پہ نظر ڈالتے ہیں تو یہاں یہ ہیوج پاورفل برک موجود ہے جو 65 وارٹ کی فاس چارجنگ پاور کے ساتھ آتی ہے اور ابھی تک یہ فون سب سے سستہ فون ہے جس میں سپر ووک 65 وارٹ فاس چارجنگ ہے اور چارجر باکس میں ہی مل جاتا ہے آپ کو اس کے علاوہ ٹائپ سی کیبل اور ہاں وائڈ ہینڈ فری بھی ہے جو ہر فون کے ساتھ ہونی چاہیے اب فون کی طرف آئیں تو ریپٹ منشنڈ سپیکس دیکھ لیتے ہیں اس بار رینو فور پرو میں مل رہا ہے آپ کو 90 ہرٹس کا بارڈرلیس ڈسپلی 65 وارٹ کا سپر فاس چارجنگ اے آئی کلر پورٹریٹ جسے ہم کیمرہ میں دیکھیں گے 960 ایف پیس سلو موشن ویڈیو اور سناپ ڈریکن سیون ٹونٹی جی پروسیسر جو پچھلی دفعہ سے کافی اچھی امپروفمنٹ ہے اب چلتے ہیں اس کے فرس لک کی طرف ویسے رینو فور سے بھی زیادہ مجھے یہ لائٹ فیل ہو رہا ہے اور میں کافی ایکسائٹڈ ہوں اس فون کو لے کے میٹ فینش میں ہے سلکی وائٹ کلر کا نام دیا ہے اس کے اوپو نے اور کافی پریمیم لک آ رہی ہے دوستوں اب اس سے جلدی سے سیٹ اپ کر لیتے ہیں پھر میں سپیکس ڈیٹیل میں بتاؤں آپ کو دوستوں آپ کو کلر کیسا لگا ہے لازمی بتانا کمنٹس مجھے سب سے پہلے میں دھیر ساری تحریفیں کرنا چاہوں گا اس کے ڈیزائن کی ہیٹس آف تو دا اوپو ٹیم مطلب کہ بہت ہی مزے کا ہینڈ فیل ہے اس فون کی جس سٹس پرفیکلی نیو ہینڈز اور بیک کے کرو سائیڈز پہ آکے اسے اور سلم فیل دیتے ہیں پراپر پریمیم فیل ہے اس فون کا اور بیک پہ میٹ فینش سے فنگر پرنٹس والا ایشو بھی ریزولف ہو جاتا ہے تو میں اسے بغیر کسی پروٹیکشن کے ہی یوز کروں گا اور تو اور جو کواڈ کیمرہ ری ڈیزائن کیا ہے مجھے تھوڑی تھوڑی آرڈی رنگز کی فیلز آ رہی ہیں بٹ آئی مین ٹوٹلی لف ویڈ اس ڈیزائن بلاسٹک بیک اور فریم ہے پر فریم کی فینشنگ کروم میں کی گئی ہے مطلب کہ کسی کو بھی فون دکھائیں آپ تو وہ کہے گا کہ یہ کوئی فلیکشپ موڈل ہے پر دس ویڈ آلوٹ لیس دن درس ٹیپیکل فلیکشپ اوپو کلیم کر رہا ہے وان سکسٹی ون گرام جو رینو فور سے بھی چار گرام لائٹ ہے بٹ فو سم ریزن میرے سکل پر سٹل وان سکسٹی فائف شو کر رہا ہے وچہ سٹل پریٹی آسم اور صرف سیون پوائنٹ سیون میلی میٹر تھکنیس ہے آئی ریلی ہوپ کہ یہ فیچر باقی کمپنیز بھی کوپی کریں فون کے باٹم پر ملتا ہے 3.5 ایم ایم ہیڈ فون جیک مائک یو ایس بی ٹائپ سی کنیکٹر اور سپیکر رائٹ سائٹ پر وہی سیم گرین ٹینٹ والا پاور بٹن ہے لیٹ سائٹ پر جسٹ وولیوم راکرز ہیں اور سم ٹری کو ٹاپ پر موو کر دیا گیا ہے جہاں آپ کو فل ٹری سلوٹس ملیں گی so that's good اب آتے ہیں ڈسپلے پہ یہاں لگایا ہے اوپو نے فل ایش ڈی پلس ریزولیشن کا 6.5 انچے سپر ایم ایم ایلیڈ 3 ڈی کروڈ ڈسپلے جس کے سکرین ٹو باڈی ریشیو آراؤنڈ 92 پرسنٹ ہے ایک تو اس فون کے ہینڈ فل بہت مزے کی ہے دوسرا جب آپ فون کو دیکھیں گے تو ٹاپ ٹو باٹم فل آن ڈسپلے ہی ڈسپلے ہے اور سائیڈز کروڈ ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ڈسپلے ہی پکڑا ہوا ہے بہت فیچورسٹک سا لگتا ہے پیک برائٹنس یہاں 1100 نٹس کی ملے گی تو جتنا مرضی آؤٹڈور ڈائریکٹ سلنائٹ میں یوز کریں کوئی ویزیبلیٹی ایشو نہیں رہے گا اور تو اور یہ نارمل پینل نہیں بلکہ ہائے ریفریش ریٹ کو سپورٹ کرتا ہے اور یہاں آپ کو 90 ہرٹس کے ریفریش ریٹ کا آپشن بھی ملے گا تو سب سے بڑا چینج ہے یہ رینو فور سے اس ڈسپلے کو میں 10 آٹ او 10 رینک کروں گا اس پرائس رینج میں بہت اچھے سے کلر پروڈیوس ہوتے ہیں اور میڈیا سٹریمنگ کا بہت مزا آتا ہے کیمراز میں رینو فور سے کوئی فرق نہیں ہے بٹ یہاں تھوڑا بیک پہ کواڈ کیمرہ سٹ اپ کو ری ڈیزائن کیا گیا ہے جو مجھے رینو فور سے بھی بہتر لگا ہے ساتھ 8 میکا پکسل کا الٹرا وائد لینز اور دو عدد 2 میکا پکسل کے میکرو اور مونو لینز ہیں جبکہ فرنٹ پہ سنگل پنچ ہول کٹ آؤٹ میں بھی سونی کا آئی ایم ایکس 616 32 میکا پکسل والا یوز کیا گیا ہے تو اس میں ائر کنٹرول جیسٹر نہیں ملیں گے جو رینو فور میں تھے پر ڈسپلے اور بھی بہتر لگے گا اب فل ریویو میں میں اسے ڈیٹیل سے سارے کیمرہ فیچر چیک کر کے ویڈیو بناوں گا کہ پتا چلے سونی لینز کی پرفارمنس کا تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا کیونکہ اس میں میں اے آئی کلر اور باقی سارے فیچر ٹیسٹ آؤٹ کروں گا پرفارمنس کی بات کریں تو یہاں سنیپ ڈیگن 720 جی پروسیسر لگایا گیا ہے اوپو رینو لائن اپ زیادہ کیمرہ اورینٹڈ فون ہوتا ہے تو کافی صحیح پرفارمنس ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ پچھلی بار سے تو کافی زیادہ امپروومنٹ ہے اور ایٹ جی بھی ریم کے ساتھ مل کے کافی سنیپی پرفارمنس رہی ہے باقی میں کوئی اپ ڈیٹ ہوئی تو کر دوں گا ریویو ویڈیو گیمنگ کے لیے ایڈرینو سکس ایٹین جی پیو ہے میں نے پب جی سٹارٹ کی ہے اور وہ اپ ڈیٹ کے بعد بھی سمودھ اور بیلنس پر الٹرا فریم ریٹ سپورٹ کر رہی ہے اور میکس ایش ڈی گرافکس تک ہی جا رہی ہے اور اسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈیٹیل میں کور کر دوں ریویو میں تو جیسٹ ایک کومنٹ کر دینا سیکیورڈی کے حوالے سے ان ڈسپلی فگر پرنٹ سنسر موجود ہے جو کافی فاسٹ اور ایکیوریٹ ہے پر آپ دوسرے فیچر جیسے فیس ان ناک بھی یوز کر سکتے ہو انڈرویڈ ٹین پر کلر ہوئیس سیون پوائنٹ ٹو ہے جو آئی ہوپ سو کچھ دیر تک انڈرویڈ 11 کے اپ ڈیٹس رول آؤٹ سٹارٹ ہو جائیں گی تو اس میں بھی دیکھنے کو ملے گا بیٹری پاور میں یہاں سپر فاسٹ چارجنگ تو دی ہے پر کوئی ہیٹنگ ایشو نہ ہو تو اسے کور کرنے کے لیے 3D کولنگ سسٹم بھی موجود ہے جو ہیلپ کرے گا کافی گیمنگ اور چارجنگ ٹائم پر بیٹری کپیسٹی 4000 ایمی اچھ ہے اور اوپو کلیم کر رہا ہے کہ فون 36 منٹ میں 0 سے 100% چارج ہو جاتا ہے ویچ اس کریزی فاسٹ اور ایک دن کا موڈرٹ یوز بیک اپ بھی مل جائے گا اپڈیٹس ہیں اور کچھ ہی دنوں میں اس کے ریویو ویڈیو بھی آ جائے گی تو لینے سے پہلے لازمی دیکھ لینا باقی سب ڈیپینڈ کرتا ہے پرائسنگ پہ تو جیسی ہی وہ کنفرم ہوگی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ میں کر دینا سب کا جواب دوں گا چینل کو سبسکرائب کر لینا اوپو رینو فور کی ویڈیو بھی ایک بار دیکھ لینا بہت اچھا فون ہے وہ بھی میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ